پہلی بات تو ہمیں یہ دمجھنی چاہیے اور اپنے گربان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے خود تصابی بھی کوئی چیز ہے قید عاظم سے کمیٹمنٹ تھا ہمارا قید عاظم سے شروع ہوا تھا اور آج تک کوئی اس کو بدل نہیں پایا کہ کیا دنیا قبول کر لے گی کیا انٹرلاشنل ایڈرس میں یہ نقشہ شامل ہو جائے گا اور خاص کر کے پانچ اگز دوہزار انیس کا جو مودی سرکار کا اقدام تھا وہ اقدام تھا جو پہلے انیس سو سنتالیس کے بعد کبھی کسی بھارتی حکومت نے کوشش نہیں کی انہوں نے کر دکھایا کیا اس سے کشمیر ہم حاصل کر پائیں گے دس سال پچیس سال پچاس سال سو سال کشمیر کی وجہ سے آپ مت بھولیں کیونکہ بھارت پاکستان کی مقابلے میں بڑا ملک ہے اس نے ایبزوب کر لیا جتنا اس کا خرچہ آ رہا ہے پاکستان نہیں وہ برداشت کر پا رہا اور ستر سال میں ایسا ہوا ہی نہیں تھا کہ ہمیں نقشے کی ضرورت پڑے یہ نئی حکومت آئی ہے جن کو نقشوں کا پتہ ہی نہیں تھا پاکستان سرکار نے دو دن پورو چار اگست کو اپنے دیش کا ایک نیا پولٹیکل مائپ جاری کیا ہے جس میں بھارت راج کے جمعو کاسمیر کا حصہ بھی پاکستان کے نقشے میں دکھایا گیا ہے ساتھ میں ایک ٹپنی بھی لکھی گئی ہے کہ یہ ایک بیبادی تیلا کا ہے جس کا نرنے پورو میں یونیٹیڈ نیشن سکورٹی کاؤنسل دورہ دیئے گئے نرنے کیا جائے گا بھارت کے پاس جو جمعو کاسمیر کا حصہ ہے اسے بھارت پوری طرح سے اپنا مانتا ہے اور آج اس راج کیسیتی انڈ راجوں کی طرح ہی ہے بھارت کا یہ سرو سے دعوہ رہا ہے کہ جمعو کاسمیر کا جو حصہ پاکستان کے پاس ہے تتھا پورا گلگیت بلشتان بھارت کا ابھیبین حصہ ہے اور ابھی پاکستان کے عوید کبجے میں ہے اس سمجھ میں دعوہ پرتی دعوہ سبتمتہ پرابتی کے باہر سے ہی چلا رہا ہے اس نئے نقشے سے کیا کوئی جمینی حقیقت میں واسطوں میں بدلاؤ ہوگا اس سمجھ میں پاکستان کے لوگوں کی کیا پتکریا ہے آئیے سنتے ہیں اچھا جواب ہے لیکن میرا اپنا جواب مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا دنیا قبول کر لے گی کیا انڈرلاشنل اٹرس میں یہ نقشہ شامل ہو جائے گا جہاں ہر نقشے پر ڈیسپیوڈڈ لکھا رہا ہوتا ہے یونے رزولوشن جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں ڈیسپیوڈڈ ایریا ہے تو وہ بھی نقشہ تسلیم نہیں کر پائیں گے کہ ذمہ داری بہت پہلے سے تھی ہمارے پر جس بات کی کہ کشمیریوں کو مدد کریں ان کی آزادی مدد کریں ان کو آزاد کرائیں یہ ہمارا کمپنٹ تھا قید آزم سے کمپنٹ تھا ہمارا قید آزم سے شروع ہوا تھا اور آج تک کوئی اس کو بدل نہیں پایا بہت سے بیچ میں آیا گزر گئے ذمہ داری تو ہماری پہلے بھی تھی کشمیر پہ ہمارا ہمیشہ سے موقف رہا ہے اور خاص کر کہ پانچ اگز دوہزار انیس کا جو مودی سرکار کا اقدام تھا وہ اقدام تھا جو پہلے انیس سو سنتالیس کے بعد کبھی کسی بھارتی حکومت نے کوشش نہیں کی انہوں نے کر دکھایا لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس سے کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا کیا اس پہ ہمیں اتمنان کر لینا چاہیے میرا خیال میں بالکل بھی نہیں کر لینا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ سہتر سال سے ہم ایک روایتی اپروش کشمیر کے اوپر اپنائے بیٹھے ہیں جو کچھ اب ڈائنیمکس بدلی ہیں کشمیر کے اندر میں دفتر خارجہ کے بہت سے حکام سے میری بہت تفصیل سے بات ہوئی اس حوالے سے بھی اور اگر آپ نے دیکھا ہو کہ آج بڑا چرچہ تھا ڈاکٹر ملیہ لوڈی جو یو این میں ہماری صفیر رہی ہیں میں نے ایک ٹویٹ کیا کہ کشمیر آئی وے کا نام بدلنے سے یا اس طرح کے کام کوئی کشمیر آپ کو نہیں ملنے والا اسی طرح عبدالباسد صاحب بھارت میں پاکستان کے صفیرے وہ بھی تنقید کر رہے تھے لیکن وہ جو ٹویٹ کیا اس ٹویٹ کے نیچے اندر سے لوگ یہ سوال کر رہے تھے چلیں آپ تنقید کریں آپ پھر مسئلے کا حل بتائیں اب یہ وہ سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں ایشو یہ ہے کہ شاید ہمارے پاس آپشنز بڑے لیمیٹیڈ ہیں آپ جنگ جنگ نہیں کر سکتے آپ اور کیا دوسرے آپشنز ماضی میں آپ نے ایکسرسائز کیے وہ آپ ایکسرسائز نہیں کر سکتے مجھے لگتا ہے کہ کشمیر کے اوپر اب ہمیں ایک دوبارہ سے ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہماری موجودہ سٹیٹیجی ہے کیا اس سے کشمیر ہم حاصل کر پائیں گے دس سال پچیس سال پچاس سال سو سال اس کا جواب ڈھونے اگر نہیں کر پائیں گے تو طریقہ کار بدلیں اچھے طریقے سے بھی اور رییکٹیو اپروش نہیں ہے کہ بھارت ایک سٹیپ لیتا ہے پھر ہم اس کے بعد سوچتے ہیں ایک سال کے بعد پھر سٹیپ لیتے ہیں آپ نے یہ سوچنا ہے کہ کشمیر کے حل کی طرف اگر جانا ہے تو کیا آپ کی موجودہ حکمت عملی کیا وہ کارگر ثابت ہوگی اس کے اوپر سوچیں اگر نہیں ہے کارگر تو پھر اپنا پینترہ بدلیں طریقہ بدلیں تاکہ اس مسئلے سے نکلیں کیونکہ کشمیر کی وجہ سے آپ مت بھولیں کیونکہ بھارت پاکستان کی مقابلے میں بڑا ملک ہے اس نے ایبزوب کر لیا جتنا اس کا خرچہ آ رہا ہے پاکستان نہیں وہ برداشت کر پا رہا تو اس پر میرے خیال میں ہمیں سوچنی کی ضرورت ہے کہ اب ہم ستر سال سے جو ایک ہی طریقے کی سٹیٹیجی اپناتے ہیں ایک دن آتا ہے مناتے ہیں تقریریں کرتے ہیں کچھ اور کرتے ہیں اور اس کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے میرے خیال میں دیکھیں اس حکومت نے مائی اور جون میں دو بہت بڑے بلینڈرز کیے مائی میں پاکستان کے سرکاری ٹی وی نے ایک نقشہ آن ائر کیا جس میں پاکستانی کشمیر آزاد کشمیر کو انڈیا کا حصہ دکھا دیا گیا اور بات یہی نہیں ختم ہوئی اس کے بعد جون میں پاکستان کی ایک سرکاری ویب سائٹ پر بھی پاکستان آزاد کشمیر کو انڈیا کا حصہ ڈیکلیئر کر دیا گیا تو لہذا یہ ابحام جس کو انڈیا میں اور دنیا میں بہت مرمت ہوئے ہمیں اس کی وجہ سے امبیرسمنٹ اٹھانی پڑی کہ ہماری اوفیشل ٹی وی اور ہماری اوفیشل ویب سائٹ کیا سٹانس لے رہی ہیں اور ستر سال میں ایسا ہوا ہی نہیں تھا کہ ہمیں نقشہ کی ضرورت پڑے یہ نئی حکومت آئی ہے جن کو نقشوں کا پتہ ہی نہیں تھا جن کو پاکستان کا پتہ ہی نہیں تھا اور دو ماہ میں انہوں نے دو جگہ اوفیشلی پاکستان کا غلط نقشہ پریزنٹ کیا اس کے بعد یہ اب ایک کور اپ سٹوری ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر پھر ایک اوفیشل نقشہ ظاہر کیا اور کوشش کیا ہے کہ جو غلطیاں ان سے مئی اور جون میں اوفیشلی ہو گئی ہیں جن کو انٹرنیشنلی پاکستان کو اس کی کافی امبیرسمنٹ اور حکیمت اٹھانا پڑی ہے اس کو کور اپ کیا جائے پہلی بات تو ہمیں یہ دمجھنی چاہیے اور اپنے گربان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے خود تصابی بھی کوئی چیز ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے آج مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھایا ہے میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے لیکن ایک ایڈمنسٹریٹیو آرڈر سے دکھایا ہے پانچ آگست کو انڈیا نے لیجسلیشن سے کیا جو کیا اگر آپ نے یہی نقشہ کرنا تھا تو اسے قومی سمبلی اور سینٹ سے اپروو کرا لیں اور بقاعدہ ایک اس کے اوپر لیجسلیشن کر کے لے آتے ایسے نقشے ایڈمنسٹریٹیو آرڈر سے تو نہیں لائے جا سکتے اگر آپ نے پاکستان کے نقشے میں کوئی تبدیلی کرنی ہے تو اس کے لئے قانون سازی کر لیں میں یہ بھی نہیں مانتا کہ ستر سال پاکستان کا کوئی نقشہ ہی نہیں تھا پاکستان کا نقشہ اوفیشل میپ موجود تھا جس میں انڈین اوکوپائیڈ کشمیر کو ڈسپیوٹی ٹیریٹری ہم ڈاٹ سے شو کرتے تھے اور یہی یو این میں ہمارا ستانس تھا اب یو این میں جب ہم نے مقبوضہ کشمیر کو اپنا حصہ ڈیکلیئر کر لیا ہے تو ہمارا ستانس اب یو این ریزولوشن پر کیا رہ گیا اب وہ پاکستان کا ٹو ٹانگ ہے انڈیا کہتے ہیں ہمارا ٹو ٹانگ ہے تو اب یو این تو بیچ میں سے سرکار نے اپنے یہاں سے کچھ سیمیلین لوگوں کو جو آدیواسی تھے ہنثیار آدی سے مدد کر پیچھے سے اپنے ریگولر سینکو کی ساحطہ سے 22 اکٹوبر 1947 کو جمہو کاسمیر راج میں عویز روپ سے داخل کرا دیا تاکہ بل پربا جمہو کاسمیر راج پر قبضہ کر لیا جائے اور اپنے میں ملا لیا جائے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس سمیں جمہو کاسمیر کل چار چھتری بھاگوں میں بھٹا تھا پہلا کاسمیر دوسرا جمہو تیسرا لڈاک اور چوتھا گلگت بلتستان کاسمیر جمہو اور لڈاک کی سرکشہ میں لگی سینہ کے پرمک اتھانیے لوگ تھے جبکی گلگت بلتستان کے سینہ کا پرمک ایک انگریز تھا پاکستان کی لوگ جنہیں وہ مجاہدین بھی کہتا ہے جب کاسمیر میں پرویش کیے تو پرارمب میں اس کا بیروض حریسی کی سینہ نے کیا پرانتو دھیرے دھیرے وہ بھاری پڑنے لگے اور حریسی کی سینہ پیچھے ہٹنے لگے اس تحتی کو نیانتران سے باہر جاتے دیکھ حریسی نے بھارت سے مدد کی گوہار لگائی بھارت نے اس سرط کے ساتھ مدد دینے کو تیار ہوا کہ حریسی اپنے راج جمہو اور کاسمیر کا بلے بھارت میں کرتے بھارت کے اس سرط کو سویکار کر لینے کے بعد بھارتی سینہ پاکستان کے لوگوں کو پیچھے کھر دینے کا کام شروع کیا پرانتو جب تک یا پرکیریہ پوری ہو انترانشتی دباؤ کے کارم جد بیرام خوشیت ہو گیا پھلتا کاسمیر کا کچھ بھاگ پاکستانی سینہ کے کبجے میں رہ گیا اور جسے آج پاک اکوپائیڈ کاسمیر کہتے ہیں پاکستان اور بھارتی سینکوں کے بیچ جب جد چل رہا تھا اسی سمیں گلگت بلشتان کا جو انگریج کمانڈر تھا جس کو گلگت بلشتان کی سرکشہ کی جمواری دی گئی تھی اس نے پاکستان کے ساتھ سندھی کر گلگت بلشتان کو پاکستان میں سامل کرنے کا نڑے لیا جبکہ اس کو ایسا کرنے کا کوئی احضکار نہیں تھا اس ماملے کو بھارت United Nation Security Council میں لے گیا United Nation Security Council نے یہ حادیش دیا کہ ماملے کا نپٹارہ جمہو کاسمیر کے لوگوں کی اکچھا کیونسار ہوگا اور جس کے لیے وہاں کی لوگوں کی رائے لی جائے گی وہ بھارت میں رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں اور پھر اپنا سوطنتر اسٹیت بنائے رکھنا چاہتے ہیں یا تین بکلپ ان کو دیے گئے United Nation Security Council نے یہاں سرط رکھی تھی کہ پاکستان اپنی پوری سینہ پاک اککوپائیٹ کاسمیر سے ہٹا لے گا اور بھارت پورے چھت میں اپنی سینہ رکھ سکتا ہے پرانتو اتنی ہی ماترہ میں سینہ رکھے گا جتنی اس علاقے کی سرکشہ اور بیوستہ کے لیے جروری ہو اس کے لیے United Nation Security Council نے اپجربر بھی بہال کیا لیکن پاکستان نے پاک اککوپائیٹ کاسمیر چھتر سے اپنی سینہ نہیں ہٹائی اور اس سمیں رائے سماری نہیں ہو پائی 1972 میں بھارت اور پاکستان کے بیچ ایک سیملہ سمجھوتا ہوا جس میں یہ نرنے لیا گیا کہ دونوں دیش اپنی بیچ کی بیبادوں کو پکچیے روپ سے آپس میں بیٹھ کر نپٹارہ کر لیں گے تب اسی ستھی میں بھارت کا یہ ماننا ہے کہ اب United Nation Security Council کا کوئی مہتن نہیں رہ گیا اب دونوں دیشوں کے بیچ باتچیت ہوگی اور جمہو کاسمیر کے ماملیک پر نرنے لیا جائے گا جمہو کاسمیر کا جب بھارت میں بلے ہوا تھا تو سمبیدھان کے انچھے 370 اور 35A کے تحت کچھ بیسیش ادھکار دیے گئے تھے یہاں پربند بلکل اوہ اصتھائی تھا اسی اوہ اصتھائی پربند کو بھارت سرکار نے پچھلے سال 5 اگست 2019 کو سمابت کر جمہو کاسمیر کو بھی بھارت کے انی راجوں کی بھاتی ہی ادھکار سمپن کر دیا تھا بھارت کا یہ دعویہ ہے کہ چکی تتکالین مہاراجہ حریسی نے جب جمہو کاسمیر کا بلے بھارت میں سویکار کر لیا تھا تو بھارت کا ہی سمپرن جمہو کاسمیر چھتر پر 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 ادھکار ہے بیبادید کا بھی سہ اتنا ہی ہے جو پاکستان کے قبضے میں ہیں جسے پاک اوکوپائٹ کاسمیر کہتے ہیں اور اب اس ماملے کا نپٹارہ سملا سمجھو دے کے انصار دو پکچھی ہوگا ناکی United Nation Security Council کے نرنےوں کے انصار بھارت یہ بھی کہتا ہے کہ دو پکچھی بھارتہ شروع کرنے کی پر پاکستان جو چرم پنثیوں کو جمہو کاسمیر میں الگاواد پیدا کرنے کے لیے مدد دیتا ہے سمرتھن دیتا ہے پہلے اس کو بند کرے تب ہی دو پکچھی بھارتہ سمبھو ہو پائے گی پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ جمہو کاسمیر کے مصولے کا نردھان United Nation Security Council کے نرنےوں کے انصار ہوگا اور اس نرنے کمسار پورے جمہو کاسمیر چھتر میں جو بھارت کے پاس ہے جو پاکستان کے پاس ہے رائے سماری کیا جانا چاہیے آج بھگولک پرستیتیاں بدل گئی ہے جنسنکھیا بدل گیا ہے تتھا demographic چینج ہو گیا ہے تو آج کے پرستیتی میں اب رائے سماری کرنا اوچیت یا بیوہاری قدم نہیں ہوگا آپ کو یہ بتاتے چلیں جمہو کاسمیر کے بیباد کو ہی لے کر دو بار 1965 اور 1999 میں بھارت اور پاکستان کے بیچ جد بھی ہو چکا ہے پر پرنام بے نتیجہ رہا ہے چونکہ پچھلے سال 5 اگست 2019 کو بھارت سرکار نے جمہو کاسمیر کا جو بیشیش درجہ تھا اسے سماری کر اسے انی راجوں کی بھاتی بنا لیا تھا اسی کے پتکریہ سروپ اب پاکستان سرکار نے ایک نیا نقصہ جاری کیا ہے جس میں جمہو کاسمیر جو بھارت کے پاس اسے اپنے چھتر میں دکھاتے ہوئے پر بیبادیت ہی مانا گیا ہے یہ پہلے کی ہی ستیتی ہے اسے کوئی جمینی بدلاؤ نہیں ہونے جارہا ہے جیسا کی آپ پاکستان سرکار چرم پنچیوں کو مدد دینا بند کرے جتنا جلدی آپ سانتی کا بات بنے گا اتنا ہی دونوں دیشوں کے ہیت میں ہوگا بکاس میں ہوگا آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دو دے نئی ویڈیو کی جانکاری آپ تک پہنچ جائے دھنی باد جائے